مووی کی سٹارٹ ہوتی ہی ہمیں دو سنیکس دکھائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے وائٹ کلر کی سنیک اور ایک ہوتی ہے گرین کلر کی سنیک دونوں سنیک سسٹرز ہوتی ہیں اب دکھنے میں تو وہ کافی ینگ لگ رہی تھی مگر ان کی ایج ایک ہزار سال سے زیادہ تھی وائٹ سنیک کا نام ہوتا ہے سوزن دونوں کے پاس یہ ایبیلٹی تھی کہ وہ انسان کا روپ بھی لے سکتی تھی ایک دن ان دونوں سنیکس کو پہاڑوں پر ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شیان شیان پہاڑوں پر لگے پھولوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا اس بات سے دونوں سنیکس کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسان پھول بھی کھاتے ہیں اصل میں شیان اپنے فرینڈز کے ساتھ وہاں پر ہرپس یعنی جڑی بوٹیاں سرچ کرنے آیا ہوتا ہے شیان اکیلا ہی پہاڑوں کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب گرین سنیک پوری طرح سنیک بن کر وہاں پر آتی ہے اور شیان کو ڈراتی ہے در کی وجہ سے شیان پہاڑ چھوڑ دیتا ہے اور جا کر ریور میں گرتا ہے یہ دیکھ کر وائٹ سنیک یعنی سوزن کو شیان پر ترس آتا ہے اور اسے شیان کیلئے کافی برا بھی فیل ہوتا ہے اسی لئے سوزن انسان کا روپ لے کر ریور میں جاتی ہے وہ شیان کو اپنا سانس دیتی ہے اور اس کی جان بچاتی ہے شیان کی ہیلپ کرنے کے بعد اس کی جان بچانے کے بعد سوزن وہاں سے چلی جاتی ہے شیان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے چاروں طرف اپنے فرینڈز کو پاتا ہے وہ اپنے فرینڈز سے پوچھتا ہے کہ جس لڑکی نے میری جان بچائی ہے وہ کہاں گئی ہے اس کے فرینڈز کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ صرف تمہاری امیجنیشنز تھیں اسی دن گاؤں میں ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جانے والا تھا اس فیسٹیول میں مانسٹرز انسانوں کو مار ڈالنے والے ہیں شیان جڑی پوٹیاں لے کر وہیں پر جا رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ مندر کے ماسٹر اور ان کے ساتھی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف وائٹ سنیک یعنی سوزن شیان کو اپنی سانس دینے کے بعد اس کی ہیلپ کرنے کے بعد اس مومنٹ کو کافی مس کر رہی ہوتی ہے کیکہ اس طرح اس نے شیان کو اپنی سانس دے کر اس کی جان بچائی وہ کانٹینیوس لے شیان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی اصل میں وہ شیان سے پیار کرنے لگی تھی سوزن اپنے سسٹر یعنی گرین سنیک کو کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جسے میں نے سانس دے تھی جس کی میں نے جان بچائی تھی اسی لیے وہ دونوں بھی گاؤں میں ہونے والے فیسٹیول میں جاتی ہیں اسی رات ماسٹر اور ان کا ساتھی بھی منسٹرز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ منسٹرز کبھی بھی انسانوں پر اٹیک کر سکتے ہیں فیسٹیول میں گرین سنیک ماسٹر کے ساتھی سے ملتی ہے کیونکہ گرین سنیک کو وہ اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ اس سے دوستے کرنا چاہتے تھے لیکن ماسٹر کا ساتھی کہتا ہے کہ فیلحال ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر میں ان منسٹرز کو پکڑنے آیا ہوں جو انسانوں پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن وہ کیا جانتا تھا جو لڑکیوں سے دوستے کرنا چاہ رہی ہے جو اس سے باتیں کر رہی ہے اصل میں وہ بھی ایک منسٹر ہے لیکن تب بھی گرین سنیک کو شیان نظر آ جاتا ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری سسٹر تم سے پیار کرتی ہے اور وہ تم سے ملنا بھی چاہتی ہے شیان بولتا ہے کہ میں تمہاری سسٹر کو نہیں جانتا کہ وہ اس کی سسٹر سے ملنے کے لیے انکار کر دیتا ہے اسی لیے گرین سنیک ریور میں گر جاتی ہے اور شیان جی سپورٹ میں تھا اس بورٹ کو وہ دھکا لگا کر اپنی بہن کے پاس لے جاتی ہے شیان جیسے یہ سوزن کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں شیان بولتا ہے کہ مگر میں تو کسی اور سے پیار کرتا ہوں مگر میں یہ نہیں جانتا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون اس نے میری جان بچائی تھی مجھے سانس دے کر یہ سن کر سوزن فوراں سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی کہہ رہا ہے اور یہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے جس طرح میں اس سے پیار کرتی ہوں یقین دلانے کے لیے سوزن اسے پیر سے پانے میں لے جاتی ہے اور وہ اسے اس بات کا ریلائز بھی کرواتی ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس سے وہ پیار کرتا ہے اور جس نے اس کے جان بچائی تھی اب شیان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ ہی ہے وہ لڑکی ماسٹر کے ساتھی کو کچھ منسٹرز نظر آ جاتے ہیں اسی لیے وہ بہادری سے ان منسٹرز کا مقابلہ کرتا ہے لیکن اس مقابلے کے دوران ایک منسٹر ماسٹر کے ساتھ کو کاٹ لیتا ہے اسی لیے وہ اپنے ماسٹر کو ہیلپ کے لیے بھولاتا ہے تب ہی وہاں پر ماسٹر آ جاتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں وہ انہیں ہینڈ یعنی جہنم میں لے جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر جلا کر مار دیتے ہیں نیکسٹ ڈیس سوزن شیان کے گھر جاتے ہیں شیان اسے اپنے گھر میں دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور ایک دن شادی بھی کر لیتے ہیں ماسٹر کا ساتھی جب فیسٹیول والے دن منسٹرز کا مقابلہ کر رہا تھا تب ایک منسٹر اسے کاٹ چکا تھا اسی وجہ سے ماسٹر کا ساتھی اب دیکھتے ہی دیکھتے منسٹر میں تبدیل ہو رہا تھا اس بات سے وہ کافی افسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا کہ اگر وہ منسٹر بن گیا تو وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے گا اسی لیے وہ ایک ویران جگہ پر جا کر سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر گرین سنیک آ جاتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا مت کرو پلیز جس پر ماسٹر کا ساتھی جواب دیتا ہے کہ میں ایک منسٹر بن جاؤں گا تمہیں انسانوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا اسی لیے میں سوسائٹ کر کے اپنے جان لینا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں یہ سن کر گرین سنیک اسے اپنی ویریالیٹی بتاتی ہے وہ اپنی سنیک والی زبان اسے دکھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تم منسٹر بن بھی گئے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں میں بھی تو ایک منسٹر ہی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماسٹر کو جو کہ گاؤں میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر منسٹرز کی وکٹنگ لوگ تھے وہ لوگ مصیبت میں تھے پورٹیفیکنٹی کا سامنا کر رہے تھے اسی لیے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے شیان جڑی بوٹیاں بناتا رہتا تھا لیکن سوزن جانتی تھی کہ ان لوگوں پر ان منسٹرز نے اٹیک کیا ہے جو بہت پاورفول اور خطرناک منسٹرز ہیں اسی لیے صرف خالی جڑی بوٹیوں سے وہ لوگ ٹیک ہونے والے نہیں ہیں تو سوزن اپنے ہزبن شیان کی ہیلپ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی سانس ان جڑی بوٹیوں میں ڈال دیتی ہے سوزن کے پاس ایک چوہا تھا جو کہ اس کا فرینڈ تھا وہ چوہا سوزن کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تم اپنا سانس دے رہی ہو تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے اپنی سانس کی پاور دے کر تم کمزور ہو جاؤ گی لیکن سوزن نے اپنے ہزبن شیان اور لوگوں کی ہیلپ کرنی تھی جب شیان گاؤں کی لوگوں کو وہ اپنی بنائی ہوئی جڑی بوٹیاں پلاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں نورمل ہونے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ماسٹر شوق رہ جاتے ہیں کیونکہ ماسٹر جانتا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جاتا یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے مگر اب ان لوگوں کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر ماسٹر حیران رہ جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اسی لئے وہ شیان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ جڑی بوٹیاں بنانے میں تمہاری ہیلپ کی تھی کسی نے جس پر شیان کہتا ہے کہ جی ہاں میری وائف نے کی تھی میری ہیلپ یہ جڑی بوٹیاں بنانے میں ماسٹر کو پتا چل چکا تھا کہ اس کی بی بی کوئی نارمل انسان نہیں ہے بلکہ وہ کوئی مونسٹر ہے اسی لئے ماسٹر شیان کو ایک ہالی نائف دیتے ہیں اس کے سیفٹی کے لئے پھر ماسٹر سوزن کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم نے مونسٹر ہو کر انسان سے شادی کر لی اور انسانوں کے ساتھ انسان بن کر رہتی ہو لیکن ابھی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم ایک اچھی مونسٹر ہو تم شیان کو چھوڑ کر چلی جاؤں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا اور میں تمہیں مار ڈالوں گا یہ کہہ کر ماسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو شیان جب گھر آتا ہے تو وہ وائن لے کر آتا ہے اور یہ کوئی عام وائن نہیں ہوتی بلکہ اس میں میڈیسن ملائی ہوتی ہے تاکہ سنیک کے کاٹنے سے زہر نہ پھیلے لیکن سوزن تو خود ایک سام تھی شیان سوزن کو بھی وہ وائن پلا دیتا ہے وائن پینے کے بعد سوزن کو عجیب سا فیل ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اسی لیے وہ خود کو ایک روم میں لاکڈ کر لیتی ہے شیان اس سے کافی بار پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو کیا تم میری کسی بات کو لے کر ناراض ہو جبکہ سوزن خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور سنیک بن جاتی ہے سوزن کو پکڑنے کے لیے ماسٹر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان دونوں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے شیان پھر اسی ہولی نائف سے سوزن کو سٹیپ کرتا ہے جو اسے ماسٹر نے دیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وائن سنیک ہی میری بیوی ہے چاکو لگتی ہی سوزن اپنی سسٹر گرین سنیک کے پاس آ جاتی ہے اب کیونکہ سوزن کو اس ہولی نائف سے مارا گیا تھا تو اب کبھی بھی وہ دوبارہ انسان کا روپ نہیں لے سکتی تھی بلکہ سنیک ہی رہے گی شیان ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ میری وائف کہاں گئی ہے جس پر ماسٹر کہتا ہے کہ اصل میں یہ وائٹ سنیک ہی تمہاری وائف تھی تم نے ایک سنیک سے شادی کر لی تھی جس کی ایج ایک ہزار سال سے زیادہ تھی شیان گئی سنکر کہ میری وائف ایک سنیک تھی کافی شاک رہ جاتا ہے سوزن کا فرینڈ چوہ شیان کو کہتا ہے کہ ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جس سے سوزن کی جان بچ سکتی ہے مگر اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنا رسکی ہے اور کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر مونسٹرز کا سایا ہے مگر اس کے بواہ جود بھی شیان وہاں پر جاتا ہے اور حمد کرتے ہوئے وہ جڑی بوٹی حاصل کر لیتا ہے لیکن شیان پر ان مونسٹرز کا سایا پڑ جاتا ہے اسی لیے ماسٹر کے سارے ساتھی مل کر شیان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں چوہا جا کر سوزن کو وہ جڑی بوٹی دے رہتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اب پھر سے وہ انسان کا روح لے سکتی تھی سوزن ٹھیک ہوتے ہی ماسٹر اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ شیان اور اسے الگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سوزن شیان کو ایک جگہ پر لے آتی ہے وہ شیان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو لیکن شیان کی میموی لانسٹ ہو چکی تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور وہ اپنی وائف سوزن کو بھی بھول چکا تھا سوزن ماسٹر سے پوچھتی ہے کہ تم نے میری ہسپنٹ شیان کے ساتھ کیا کیا ہے کیونکہ وہ مجھے بھول چکا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد شیان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ بلکل نارمل ہو جاتا ہے لیکن سوزن ایک مانسٹر تھی اسی لیے ماسٹر اپنی باور کا استعمال کر کے ایک انشنٹ ہاؤس بناتا ہے اور سوزن کو اس میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا ہے اس گھر سے باہر آنا بلکل امپوسیبل تھا لیکن شیان اپنی ساری لائف اس بلڈنگ کے باہر اپنی وائف سوزن کا ویڈ کرتے کرتے گزار دیتا ہے مانسٹر کا ساتھی بھی اب ایک مانسٹر بن گیا تھا لیکن وہ ایک اچھا مانسٹر تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مانسٹر کے ساتھ رہ گیا یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے thank you for watching